سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خرمے آرام کرنا کیا ہے اہلِ بیت اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ دنوں میں محبت پیدا ہو جائے اہلِ بیت کی فاتحہ کرنا اہلِ بیت کا خط کرنا اہلِ بیت سے محبت کرنا نصیب ہو جائے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے خرمے آرام کر رہے ہیں راز کا وقت نے ایک شخص آیا تروازے پہ دھار دھار کر کے خط کپار لے لگا حیبت والی آواز بڑی بیتے نہیں وہ پھر خراری کے کھٹ کے سرکار زین رابیدین دروازے کھر لے جائے سے ہی اس شخص کو دیکھا چراس کی روشنی میں علی سمجھے کے شاعر حضرت زین رابیدین سمجھے کہ یہ بڑی مصیبت میں پریشانی میں کہیں مجھے پیسات نہ لے چراس دھار دی اس کو اندر بھی کا دروازہ لگایا کہتا کیا بات ہے اس نے اپنی تلوار کونے میں رکھی کہا کہ کچھ لوگ مجھے خطل کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہیں مجھے خطل کرنا چاہتے ہیں میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی مدد لینا چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے گھر میں چھپا لیں وہ مجھے نہیں پہتا لیں گے نہیں دیکھیں گے تو چلے جائیں گے میں سلامت چھپا لوں گا دوستہ شکر گزار رہو اس کو اپنے بستر پر سلا ہے بستر کے یہ ہے یا اہلے بھائے اس ظالم اس پتبخت کو اپنے بستر پر سلا ہے سلا کر سینو رابی دن خود باہر چلے گئے باہر جاکے باہر سے کونڈی لگا دی ہے تاکہ لوگ کوئی نہ سمجھے کہ اندر کوئی ہیں اور خود باہر کونڈے پر سو گئے صبح اٹھی اس خیال کے ساتھ اندر تشریف لے گئے شاید یہ مجھے پہتا لے گا یہ مجھے پہتا لے گا یہ مجھے پہتا لے گا لیکن اندر گئے دیکھا وہ بدوقت امام زینو رابی دن کو نہیں پہتا امام زینو رابی دن اپنے حصے کا کھانا اس کو کلا ہے واقعہ کربلا کے کنگینوں کے بات کی یہ بات ہے دو چار سال بات کی بات ہے اپنے حصے کا کھانا اس کو کلا رہے ہیں اپنے بستر پہ کلا رہے ہیں اس کی جان کی سمانت لے کے کھوٹرے پر بیٹھ رہے ہیں حفاظت دے رہے ہیں اسے تحفظ دے رہے ہیں رکھوالی مگرانی کر رہے ہیں ایک دن رہا دو دن رہا تین دن رہا تین دن تک امام زینو رابی دیم اس کی جان کی حفاظت کا سامان زمان کرتے رہے ہیں اس کے لئے تحفظ کا سامان زمان کیے اپنا کھانا کھلائے اپنے بستر پر سلائے خیر خرید پوچھتے رہے اس کو تسلیل رہے اس کو ہمت دیتے رہے پاک پاک تین دن کے بعد محسوس کیا کہ اب اس کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے تب اس نے کہا ہے اللہ کے نیگ بندے مجھے اجازت دے میں جا نہ جاتا ہو پوچھنے لگا جاتے جاتے آپ نے مجھے تین دن سے کھانا دینایا آپ نے بستر پر سلائیا میری یوپا زبقین اتنے پڑے افلاس والے آپ ہائے کون آپ ہائے کون کہاں میں کون ہوں اس سے تیرا کیا کر لو کجرا کون ہوگا مسئلہ خطب بجانا چاہتا ہے بولے نہیں آپ کون اس سے تجھے کیا غرض تیرا کام ہوگا ہے بار بار اسرار کرنے لگا امام حسین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سن شاید تو مجھے نہیں کہتا اس لیے پوچھ رہا ہے میں نبی کا نوازہ امام حسین کا پیگا امام حسین علابدین جیسے ہی سنا اس کے سانس کے اُڑ گئے پیروں کے لیچے سے سمیر بھی کر گئی بک بک کھرے کھرے خودنوں کے گیر گیا تلوار کی جاہت میں رکھا رکھر کا امام شروع بھی تو مجھے امام حسین کے پیٹے کرپنا کے مجھروں تلوار کی جاہت میں رکھا تلوار کی جاہت میں رکھا چاہت میں رکھا مجھے گیا جیسے ہی دیو کا مجھے تو تو کہا مجھے پیجان دے ہو تو کہا میں تجیہ چکاں پیجان داؤں میں تجیہ چکاں پیجان داؤں کہا سیر راو بھی تو مجھے پیجان دے ہو تو کہا سن جب میرا بھائی علی اکبار یسی کی نرحے پاو پود پڑا تھا تو کسی کی مانے نہیں کرنا تھا کہ علی اکبر کا سامنے سے مقابلہ کروے وہ اتھارا آزا جنجیوں سالیوں کا خاصلہ میرے بھائی علی اکبر کو دیکھا پیچھے ہٹ رہا تھا پیچھے ہٹ رہا تھا پیچھے ہٹ رہا تھا کسی کی مانے نہیں کرنی تھی کہ کوئی تربار میری علی اکبر پر چلائے کسی کی مانے نہیں کرنی تھی ایک سالی ایک سالی ایک باتپاک ایک بہودا پتھر کے پیچھے سے چھتا منافقوں کی دوا پارا تھا تیرے پر دوا پارا تھا وہ کوئی آن آئی میں اس طرف پلک کر دیکھا تو وہ تو ہی منہوس ہوئی وہ تو ہی منہوس تھا جو میرے بھائی علی اکبر پر کیے رونے لگا اگر ہاتھ سہر نابدی اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ میں نے آپ کے بھائی علی اکبر پر ہلے پیچھ پر کیلے تروان چلائے اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ میں یزیدی لشکر سے حسینیہ اوپر سیموزیہ تبی کے پاس دورا تھا اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ خاندانے میں بھومت کے پس کو چلا ہوگو میں بھول کرنے کی کوشش پجانے کی کوشش کرنا تھا اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ میری تیرے علی اکبر کسی میں میں کاتے پانکر چک رہی تھی پھرکن تین دن سے کھانا کیا رہے کہ میں تین دن سے پیچھ پہ چلا رہے ہو پھرکن تین دن سے پہر پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کچھ مناؤں سے کچھ پتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہاں ہاں کہاں سے کھا گے دیکھ اس دن کے پدلے میں اتنا بڑا اچھاں کیسے اس عزیت کے پدلے میں اتنا بڑا اچھاں کیسے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظالم صلح جو چکر بنا دے کا رہا تھا وہ تیرا کی رہا تھا یہ مطینے میں جہو رہا ہے یہ مصطفیٰ کے خاندان کی رہا ہے مارے تکبیر مارے عصانت عزمت اہل بیت عزمت اہل بیت سہدائے کربلا یہ ہے اہل بیت دوستو یہ ہے آل نبی اولاد اولاد یہ ہے خاندان مستقاب ہم نہیں جانتے یہ کیسے لوگ ہیں خدا کی عزم خوران کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِسَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْحَمْبَانِ وَالْعَنفُسِ وَالْصَبَرَانِ خوران ممبر میں محراب میں کھڑے ہوگئے امام تو پڑھتا ہے لیکن یہ اتنے لوگ دوا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوب کے ذریعے سے خوف کے ذریعے سے جان اور مان کے نقصان کے ذریعے سے پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے بتاؤ اس آزائی سے کون گزرا خدا کی خصم یا کوئی نہیں گزرا ایک دن بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ ایک دن خوکا تھا مگر خدا کی خصم یا خوران کی آیتیں مصطفیٰ پر وحیب انکر خدر کی رہی اس کی تففیر کے پر والا میں ایمام حسین بنکر خدر کے دو تففیرِ خوران کا نام ہے اللہ کے باستے مستانو بید تو خدا کی مد کرو نبی کے نوادوں سے تیار کرو نبی کے نوادوں سے محبت کرو نبی کی آنزو اولباد کرو نبی کے آسل ایک و v removing طرح و لامن اولیؐ اللہ بھرو ان سے تیار کرو یہی ناڈ بار ہے یہی مخصیت ہے یہی سب کچھ ہے جو ان کا ہو گیا جو ان کے neighbour ہوا دیا وہ پرباد ہو گیا خلاف ہو گیا